کہ جیسے ایک ادارہ نہ ہو ایک شخص کی ایک شخص فرد واحد کی یہ ذاتی ملکیت ہو اب اس کا ٹائم تھا اس کی کوالٹی کو مینٹین رکھنے کا چاہے وہ بجٹ ہو چاہے وہ سیٹوں کی بات ہو چاہے نئے فیکلٹی میمبرز کی ریکروٹمنٹ ہو بہت زیادہ کوالٹی کا جو ہے نا وہ زبال آیا ہے بہت ساری ارگولیٹیز ہیں بہت سارے ایک طرح سے گھپلے ہیں اگر اس کی کوئی صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہو تو وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ کا محضبان مدشر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان ناظرین میں اس وقت پنجابی انویسٹی میں سوشیالوری دپارٹمنٹ کے اندر موجود ہوں یہاں یہ ٹیچرز ہیں اور یہ پروفیسرز سٹوڈنٹس بھی اس کے اندر موجود ہیں یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے آخر کیا مطالبات ہیں جو تمام بجیٹری افیرز ہوتے ہیں جو ایمپورٹنٹ ڈیسیزنز ہوتے ہیں جو ایڈنسٹریٹیو افیرز ہیں ان کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک ادارہ نہ ہو ایک شخص کی ایک شخص فرد واحد کی یہ ذاتی ملکیت ہو انسٹیٹوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل سٹڈی جو ہے وہ ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا دپارٹمنٹ ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ایکسپینڈ کر گیا تو اب اس کا ٹائم تھا اس کی کوالٹی کو مینٹین رکھنے کا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندر دی لیڈرشپ آف ڈاکٹر ربینہ اس میں بہت زیادہ انتظامی معاملات میں یا اکیڈیمک ایشیوز ہیں جا سٹوڈنٹ کے مسائل ہیں بہت زیادہ کوالٹی کا جو ہے نا وہ زبال آیا ہے اور اس میں ضرورت اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فرد واحد کے فیصلوں پر چل رہا ہوتا ہے دپارٹمنٹ میں فیکلٹی کی پارٹیسپیشن یا کلیکٹیو ڈیسیزن میکنگ نہیں ہوتی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس ڈسپلن کو بہت سسٹمیٹک طریقے سے مارجنلائز کر کے چاہے وہ بجٹ ہو چاہے وہ سیٹوں کی بات ہو چاہے نئے فیکلٹی میمبرز کی ریکروٹمنٹ ہو تو اس میں بہت تیزی سے اس کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے تو سب سے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اس انسٹیٹیوٹ میں بہت ساری ارگولیٹیز ہیں بہت سارے ایک طرح سے گھپلے ہیں اگر اس کی کوئی صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہو تو وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی جب یہ انسٹیٹیوٹ کنسید کیا گیا تھا بنا تھا تو اس کنسپشن کے مطابق یہ ایک سوشل سائنسز کا انسٹیٹیوٹ کے طور پر بنایا گیا تھا جس کے اندر کچھ ڈسپلنز کو شامل کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک ڈسپلن پبلک ہیلتھ کو اس میں شامل کیا گیا اور صرف اس کو شامل نہیں کیا گیا اس کے ساتھ نیوٹریشن کا سبجیکٹ اور پھر ورک پلیس ہیلتھ پرموشن کا سبجیکٹ بھی ایڈ کیا گیا لیکن نہ اس بلڈنگ کی کیپیسٹی تھی کہ اس میں اتنے زیادہ تعداد میں سٹوڈنٹس آ سکتے اس میں مکمل کیاوس ہے اور اس سے اوپر جو اسے بڑا امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے ایک ایک سوشل سائنسز کا بندہ اس دپارٹمنٹ کو چلاتا اس کو لیڈ کرتا ایک ایسی لیڈرشپ کے حوالے جنہوں نے اس سوشالوجی کے ڈسپلن کو پیچھے کر کے پبلک ہیلتھ کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے وہ طریقے استعمال کیے کہ وہ سوشالوجی کی جو فیکیلٹی تھی وہ نمبر میں نوے پرسنٹ ہے ان کے پروفیشنل انٹرسٹس کو ان کے اکڈائمک انٹرسٹس کو کچلا جا رہا ہے ان کے حقوق کو کچلا جا رہا ہے اور ہم نے بہت برداشت کیا ہم بہت عرصے سے سلولی اور گریجولی پہلے ہم نے دپارٹمنٹل لیول پہ یہ باتیں کنوے کیا پھر ہم جنورسٹی تک ہم نے کچھ کنوے کی باتیں لیکن جب شنوائی کوئی خاص نہیں ہوئی تو اب ہم اپنے طور پر اس کا پروٹسٹ کر رہے ہیں دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان کے بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں ہر آئے روز جو ہوتے ہیں ٹیچرز سڑکوں پہ آئے ہوتے ہیں اتحجاج کر رہے ہوتے ہیں اس کی مین ریزن کیا ہے مین ریزن جو ہے نا کسی بھی ادارے میں میرا خیال ہے ہم اسی کے لیے کھڑے ہیں کہ وہ ایک لیڈرشپ کا فقدان اور ٹوالٹی لیڈرشپ ایمپیتھیکٹک اور کنسرن لیڈرشپ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک ٹیم ورک کی بات ہے تو ہمارے اس انسیٹیوٹ کے حوالے سے اگر ہم لے کے چلیں اور اس کو باقی جگہوں پہ بھی امپلیمنٹ کرتے جائیں کہ جب لیڈرشپ اپنے پرسنل انٹرسٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں کولیکٹیو انٹرسٹ کو جو نہ دیکھیں اور اس میں پھر پارٹیسپیشن آف ادر ٹیم میمبرز نہ ہوں تو وہ پھر مشکلات آتی ہیں اور ابھی تو ہم کھڑے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ they have other issues and concerns اور جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں اور چونکہ شاید ان کی آواز میں اتنی وہ strength نہیں ہے جب ان کے اندر وہ confidence نہیں ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ ایک چھوٹی سی effort نہ صرف ہمارے کاز کو آگے بھرائے گی لیکن یہ بہت سارے اور لوگوں کو جو کہ اسی طرح کی situations میں suffer کر رہے ہیں ان کے لئے ایک message ایک motivation ہے ایک رستہ ہے کہ جہاں کہیں پہ injustice ہو رہا ہے جہاں کہیں پہ marginalization ہو رہی ہے تو they have right to raise their voices ہم at least یہ ایک struggle کی طرف نکلیں ہیں اور کوشش ہے کہ ہم اس میں اپنے مقاصد جو کہ ہمارے personal نہیں ہیں institutional welfare کے ہیں اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام اچھے سر آپ کے مین مطالبات کیا ہیں آپ کب سے یہ کر رہے ہیں protest ہمیں بتائیو ڈیوٹیو دیکھیں جی ہم نے یہاں پہ جو معاملات چال رہے تھے جو irregularities ہو رہی تھی جو university authorities ہیں ان کو تو ہم نے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اس کے بارے میں لکھا ہے اور لیکن جب کوششنوائی نہیں ہوئی تو پھر ہم نے کل جو ہے وہ protest کیا تھا اور آج پھر ہم لوگ جو ہیں وہ protest کر رہے ہیں اور ہمارا بیسیکلی مطالبہ اس میں یہ ہے کہ جو irregularities ہو رہی ہیں جو یہاں پہ sociology کا ایک discipline جس کو پورے پاکستان میں اس کی quality کی وجہ سے جانا جاتا تھا تو اس کی quality کو جس طرح سے compromise کیا جا رہا ہے اور جو irregularities ہو رہی ہیں یہاں پہ تو اس کا جو ہے وہ notice لینا چاہیے دو دن سے آپ یہاں protest کر رہے ہیں کوئی رد عمل آیا انتظامے کی طرف سے پنجاب university ابھی تک تو جی کسی نے جو ہے ہم سے رابطہ نہیں کیا ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ یہ teachers میرے ساتھ موجود ہیں میں صرف جو انتظامے ہیں ان سے request کروں گا کہ ان کے جو مطالبات ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہیں ہمارے teachers ہیں پاکستان کے سب سے بڑے university میں ایسی کیا نوبت آئی ہے کیوں ایسی نوبت آئی ہے یہ teachers باہر نکل کے protest کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں دو دن سے ادھر کھڑے ہیں لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں آیا کوئی انتظامیہ کا بندہ ان کے پاس چل کے نہیں آیا تو میری آپ سے request ہے کہ ان کے مطالبات سنے جائیں اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ پا خبر رہ سکیں